اسلام علیکم ویلکم ٹو ڈا زری کچن ہم لیں گے بھنڈی پکائیں گے دو عدد پیاز ہیں یہ درمیان سائز کی اور پھر ابھی ہم بھنڈی دکھائیں گے آدھا کلو ہم نے بھنڈی لی ہے یہ دیکھیں ہم نے آدھا کلو بھنڈی لے کے اس کو درمیان سے دو دو تین تین کاٹ لی ہے اب ہم اس کو فرائی کریں گے یہ فرائی ہو رہی ہے اسٹا اسٹا اس کی آنچ آپ نے بڑی دھیمی رکھنی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جیسے میں نے یہ رکھی ہوئی ہے اب ہم اس کو فرائی کریں گے یہ تقریبا ہاں فرائی ہو چکی ہے ہم نے اس کو دھو کر اس کو دو دو تین تین حصوں میں کاٹ لیا ہے ٹھیک ہے آدھا پیاز ہم نے فرائی کر کے آدھا پیاز ہم مسارے میں ڈالیں گے اور آدھا ہم اس کے ساتھ فرائی کرتے ہیں دیکھیں ان کا کلر کتنا اچھا ہے ابھی تک دیکھیں یہ ہم نے اس کو فرائی کر کے علیدہ نکال لیا ہے اس کا کلر دیکھیں قریب سے چیک کریں بلکل گرین ہے یہ جھٹ پر فرائی بھنڈی ہے جو کہ تقریباً دس یا پندرہ منڈ میں تیار ہو جاتی ہے اب ہم نے اس پانچ سے نکال لیا ہے اسے اب ہم اس میں آدھا جو ہاف کیا وہاں پہلے ہم نے پیاز کو تھوڑا سا فرائی کر لیا تھا وہ اور اس کا مسالہ یہ تمام ہم اس میں اُلٹتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے پھر اس میں بھنڈی کو دم دے لیں گے یہ ریکھیں اس میں ہے ہم نے اس میں زیادہ کچھ بھی نہیں ڈالا ہے چونکہ گرمی ہے آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ مسالہ دار جو چیزیں ہیں وہ کھانے نہیں ہوتی ہیں اس گرمی کے اندر اور کوشش کریں کہ ایسی بھڈی تیار کریں جو کہ جلدی سے کوک ہو جائے گرمی میں آپ کو پتہ ہے بہنوں کے کچن میں کھڑا ہونا کتنا مشکل کام ہے اور پکانا تو بہت ہی مشکل کام ہے لیکن ہم نے جو ہے اس ریسیپی کو آپ کے لیے بہت ایزی کر دیا ہے یہ جھٹ پر تیار بھنڈی ہے جو کہ تقریباً پندرہ سے بیس منٹ میں تیار ہو جاتی ہے دیکھیں مسالہ ہمارا فرائی ہو چکا ہے اب یہ ہم اس میں بھنڈی ڈالتے ہیں جو کہ ہم نے پہلے سے فرائی کی ہوئی رکھی ہوئی تھی یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر کے پانچ منٹ کا دم لگا دیں گے یہ ناظرین آپ نے کتنی جلدی یا بھنڈی تیار ہوئی ہے بس اب ہم اس کو پانچ منٹ کا دم لگائیں گے تو یہ کھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے نہایت ہی لذیذ ہیں اور بہت ہی جلدی پکتی ہیں یہ ہمارے دم اس کا کھولنے لگیں یہ ہم نے پانچ منٹ کا دم لگایا تھا یہ دیکھیں اس کو اس کا کلر دیکھیں اس کا کلر چیک کریں ابھی میں اس کو ڈیش آوٹ کر دی ہوں یہ دیکھیں یہ جھٹ پٹ تیار مسالہ بھنڈی تیار ہو چکی ہے دیکھیں ناظرین اس کا کلر کتنا خوبصورت آ رہا ہے ہم نے اس کو پانچ منٹ کا دم لگایا ہے اس کے باوجود دیکھیں اس کا کلر کتنا خوبصورت ہے آپ اسے پکائیے گا اور میرے چینل کو ضرور لائک کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ